اعوذ باللہ من الشیطان واجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد اکیل اور ہمارے اس چینل میں خوش آمدید ناظرین گرام ویسر تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ جسم کا ہر حصہ انسان کے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے لیکن آنکھ قدرت کی وہ انمول نعمت ہے جسے انسان قدرت کی بنائی ہوئی کائنات کی دلکشی حسن اور ہر قسم کی رنائی دیکھتے ہوئے دنیا کی تمام تر خوبصورتوں سے لطف اندوس ہوتا ہے جبکہ آنکھوں جیسی عظیم نعمت کا اندازہ ان افراد کو دیکھ کر لگایا جا سکتا ہے جو بسارہ سے محروم ہیں لہذا دنیا میں بے شمار حضرات ایسے بھی موجود ہیں جو آنکھوں کے مختلف بیماریوں میں مقتلع ہونے کے باعث دنیا کی رنگینیوں سے محروم ہیں ناظرین اکرام آنکھوں کی بیماری سے متعلق ماہرین نفسیات کا کہنا ہے کہ کسی بھی فرد کی بنائی پر اس کی ذہنی کیفیات جذبات اور سوچ کے اثرات مرتب ہوتے ہیں لہذا ہم آنکھوں کے دریئے جو کچھ بھی دیکھتے ہیں اس کا پچاس فیصے تعلق دماغ کے حصے سے ہوتا ہے جسے خانہ بنائی کہا جاتا ہے اور اس خانے پر کسی بھی قسم کا پریشر آنکھوں کی مختلف بیماریوں کا موجر بنتا ہے جن میں سے ایک اہم بیماری آنکھوں میں موتیا اتر جانا ہے اور یہ آنکھوں کو متاثر کرنے والے امراض کا ایک جز ہے جس کی وجہ سے نظر کمزور ہو جاتی ہے دراصل ہماری آنکھوں کا لینز پروٹین سے بنا ہوتا ہے جو روشنی کی لہروں کو آنکھوں کے پردے پر فوکس کرنے کا کام کرتی ہے اس کی فوکس کرنے کی صلاحیت کم پر جائے تو چیزیں دندلی نظر آتی ہیں اس لئے بہتر دیکھنے کے لیے اینک کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اگر لینز میں پانی اور پروٹین کی مقدار میں تبدیلی آ جائے تو لینز شفاف نہیں رہتا اور دندلہ ہو جاتا ہے اور اس وجہ سے ہر چیز کو دندلہ پیش کرتا ہے لہذا اسی وجہ سے اسے موٹیا کہا جاتا ہے ناظرین اکرام کہا جاتا ہے کہ موٹیا عموماً سار سال کی عمر کے بعد کسی بھی وقت ہو سکتا ہے جبکہ ماہرین کے مطابق آنکھوں کی بنائی کو نقصان بیرونی محول سے ہی نہیں بلکہ جسم کے اندرونی محول سے بھی پہنچتا ہے مثلا جرمنی کی ایک مشہور یونیورسٹری ماغرڈیبل کے مطابق ذہنی دباؤ اور پریشانیوں کا آنکھوں کی بنائی پر گہرہ اثر پڑتا ہے اور تحقیق کے مطابق اگر ذہنی دباؤ اور پریشانیاں شدید و مسلسل ہوں تو یہی ذہنی دباؤ اور پریشانیاں آنکھوں میں موٹیا کا سبب بنتی ہیں خوادی نظرات اگر اسی میڈیگر ریسرچ کو تریح کے اور آگ پر کھنگانے کی کوشش کریں تو معلوم پڑتا ہے کہ چودہ سو سال پہلے ہی اللہ عز و جل نے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے اس سرچ کو بیان فرما دیا تھا جب صدیوں پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے آپ کے لادلے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو آپ سے جدا کیا تو آپ کی آنکھیں ظائل ہو گئی تھیں خوادی نظرات اسی بنائی کی وجہ سے اللہ عز و جل نے قرآن مجیف رکان حمیسو تو یوسف نے کچھ اس طرح سے بیان فرمایا اور یعقوب نے اپنے بیٹوں سے مو پھیل لیا اور کہنے لگے ہائے یوسف اور ان کی آنکھیں گم سے بے نور ہو گئی اور وہ خود گم سے بڑے ہوئے تھے نادنگرام اسی آیت میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں بے نور ہونے کی وجہ گم تھا اور وہ ڈپریشن تھا جو اپنے بیٹے کی جدائی کی وجہ سے لاکھ ہوا تھا لہذا یہی وہ ذہنی بوچ تھا جو گم کی صورت میں بدل کر آپ کی آنکھوں کی روشنی ہی چھین گیا کامیاب دنیا کے محفظی دوستو یاد رہے کہ یہی وہ تجزیہ تھا جو چودہ سو سال پہلے زبان حق سے جاری ہوا تھا جبکہ آج چودہ سو سال گزر جانے کے بعد جب زمانہ اس قدر ترقیوں کو چھو رہا ہے یہ ہزاروں سال پہلے کے زمانے سے موازنہ کرنا ہی محال ہے کیونکہ اس دور میں تو جدید ٹیکنولوجی نہیں تھی اب تو ہر طرف ٹیکنولوجی نے اپنے جال پھلائے ہوئے ہیں جس میں بلا شبہ بہت سے اول الباب کے لیے نشانیاں موجود ہیں لہذا ناظرین اپنی آنکھوں جیسی عظیم نعمت کی حفاظت کیجئے کیونکہ یہ وہ انمول توفہ ہے جن کا چھین جانا ناقابل تلافی نقصان میں شمار کیا جاتا ہے لہذا تحقیقات رپورٹ کے مطابق آنکھوں کی بنائی کا چھین جانا ایک دہنی دباؤ ہی نہیں بلکہ ایسی وجہ بھی ہے جس کا صدہ باب کیا جانا بہت ضروری ہے لہذا حفاظتی تدابیر کے حوالے سے رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ جس میں اور آنکھوں کو سکون فراہم کرنا بہت ضروری ہے لہذا جب آپ کام کر رہے ہوں تو درمیان میں وقفہ اور خود کو آرام دینے کی کوشش لازمی کریں اسی طرح سارا دن کام کرنے کے بعد ذہنی سکون کی وردش بھی مدد فراہم کر سکتی ہے اور سب سے اہم بات اپنے بچوں کو سکرین سے دور رکھنے کی کوشش کریں کہ وہ مصوم اپنے سنہری بچپن سے لے کر جب تک ممکن ہو اس عظیم نعمت سے لطف اندوز ہو سکیں اور آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی تمام عطا کردن نعمتوں پر شکر بجالانے کی توفیق عطا فرمائیں آمین سم آمین تو دوستو اسی کے ساتھ یہ آج کی ہماری ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے ویڈیو پسندانے کے صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک زور کیجئے اور پاس ہی موجود بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ وہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن ملتا رہے اپنا اپنے دوستوں اور رشتہ داروں گردن نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ